بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم چیپٹر نمبر سیبن سیرکیلر موشن ان گریویٹیشن یا نیمیریکلز کو سولف کرنے جا رہے ہیں بک میں آپ کے پیج نمبر ہے ورنہ ڈینڈین ٹوئنٹی ون اور ہم نیمیریکلز کو سٹارٹ کرتے ہیں فرس نیمیریکل آپ کی سکرین کے سامنے ہے ایٹ وٹ سپیڈ مست ان اوبچیکٹ ٹریول ان ایسرکل اف ریڈیس ٹو میٹر to experience a centripetal acceleration of 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوائر تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیٹر بانا لیا ہے ریڈیس کی ویڈی ہے 2 میٹرز acceleration اور یہ velocity فائنڈ آؤٹ کرنے تو ہم کیا کریں گے اس کا فارمولا لکھیں گے centripetal acceleration کا فارمولا ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اندر ویڈیوز کو پٹ کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے اب اس کو اس کے پاس لے جا کے multiply کر دیں گے اب یہ سکوائر ادھا رہا کے root بن جائے گا اب ہم second question کی طرف چل رہے ہیں second question آپ کس کے سامنے ہے a car goes round a curve at 20 میٹر پر سیکنڈ یعنی ایک گاڑی جو ہے وہ 20 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے گول گھوم رہی ہے یعنی اس کا مطلب ہے اس کا ریڈیس بھی ہوگا تو آگے لکھا ہے ریڈیس آف کرویچر is 50 میٹر تو ہم یہاں پہ ڈیٹا بنا لیں گے ریڈیس کتنا ہو جائے گا اس کا 50 میٹر calculate the سینٹیپیڈل ایکسیلیریشن آف دا کار اس کے اندر ایکسیلیریشن ہمیں فائنڈ آوٹ کرنا ہے تو ہم وہ کیسے کریں گے سیمیلر فارمولا ہوگا تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیٹا بنا لیا اور اس کے اندر ہم فارمولا استعمال کریں گے اب ہم اس فارمولا کے اندر values کو put کر دیں گے سکوائر of 20 is 400 اب ہم question number 3 کی طرف چلیں گے question number 3 آپ کی screen پہ proton of mass 1.67 exponent minus 27 kilograms is moving in a circle of radius 100 centimeter اس کا radius 100 centimeter جس کو ہم 100 سے divide کر دیں گے تو میٹر میں convert ہو جائے گا an electromagnet applies a force of 1 exponent minus 12 newton یہ force given ہوگی ہم f is equal to this value یہ لگ دیں گے directly towards the center of the circle یعنی اس کے اندر یہ centri petal force کی value کی بہن ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جو center of the circle کی طرف force لگاتی ہے وہ centri petal force what is the velocity of the proton اس میں اندر ہمیں velocity نگال لی تو جیسے ہم نے question میں کر لیا ہم ویسا ڈیٹا بنا لیتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا ہم نے بنا لیا لیا ڈیٹا کے بعد ہم اس کے اندر فارملا اپلائے کریں گے force کا force is equal to mass multiplied by acceleration اور یہاں پہ centripetal acceleration ہوگی تو اس کا مطلب ہے force بھی centripetal force ہوگی f is equal to m multiplied by v square over r اب ہم find out کرنی ہے velocity تو f multiply by r divided by m یہاں پہ r multiplied ہو گیا m divided ہو گیا ویلی سپٹ کر دیں ون کو ڈیوائیڈ کیا 1.67 س ہمار پاس آیا 0.5988 multiple اب ہے اس exponent minus 27 کو اوپر لے کر آگئے تو یہ positive ہوگیا پوائنٹ کو آگے شفٹ کر دیں گے اس کو کے 5.988 کا root ہماری پاس آئے 2.44 اور اس کا آنس آر دے گا hope you understand this question question number 7.4 آپ کا ہم وقت ہے تو آپ وہ کر لیجیے گا اللہ حافظ